اگر آپ کا گیس گزر آپ کے مکان کی دیواریں ایسے کالی کر رہا ہے یا پھر آپ کے گیس گزر کی فلیم انینتری تو ہو چکی ہے جیسا بھی آپ دیکھ پار رہے ہیں تو آپ کو سچیت ہو جانا چاہیے اگر ایسا ہوتا رہا تو ایک دن باتھروم میں آپ کا دم بھی گھٹ سکتا ہے اگر آپ کا باتھروم پیشک چاہے وینٹیلیشن والا ہو کوشش کیجئے کہ ہمیشہ گیس گزر کو باہر لگائیں ایسی پرستیتیاں کبھی بھی بن سکتی ہیں جو گیس گزر کی اصلی فلیم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جیسا بھی آپ دیکھ پار رہے ہیں کیونکہ میں نے اسی گیس گزر کو سرویس کر دیا ہے سرویس کرنے کے بعد فلیم ایسی ہو گئی اور آپ کا جو چیمبر ہے وہ پوری طرح سے بلوک ہو جاتا ہے تب ہی یہ پرستیتیاں پیدا ہوتی ہیں یا آپ کا بادنر فالٹی ہو جاتا ہے تب ہی یہ پرستیتیاں پیدا ہو سکتی ہیں ٹائم پر سرویس اوشیہ کروائیں اب یہ آپ دیکھ پار رہے ہیں سرویس کرنے کے بعد گیس گزر کتنا اچھا ہو گیا ہے سرویس آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پری پکو ہیں ویڈیو کو ساندھا اوشیہ کیجئے گا تاکہ کسی کی جان پت جائے گیس گزر کے ہونے والے ہاتھ سے دنیاواد